اسلام علیکم ایفریون ویلکم بیک ٹو می چینل آج آپ کے لئے ہم بہت مزے کی سٹافٹ ایک پلانٹ کی ریسپی لے کے آئے ہیں جو کہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں تو چلے اب ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے یہ بینگل لینے ہیں لمبے والے گول نہیں لینے ان کا ہم یہ گرین پارٹ ریموو کر کے ان کو ہم درمیان سے دو کر لیں گے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ نے اچھے طریقے سے دیکھنا ہے پھر سمجھ جائے گا اور پھر اس کو آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے ریسپی کو بہت مزے کی بنتی ہے اب ہم اس کے پاکٹس بنا لیں گے بینگل کے دیکھیں پہلے ایک کٹ اوپر لگانا ہے پھر اس کے نیچے لگانا ہے اور اس طریقے سے اس کا پاکٹ بنانا ہے جیسا کہ آپ ابھی دیکھیں گے یہ ایسا اس طریقے سے آپ نے پاکٹ بنانا ہے آپ کے سامنے ابھی ہم دو اور بنائیں گے تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے اور آپ ٹھیک طریقے سے اس کو بنا سکیں دیکھیں ایک کٹ پہلے اوپر پھر اس کے نیچے اور پھر اس پاکٹ کو ہم نے ایسے ہی خالی کرنا ہے یہ دیکھیں ایک اور پاکٹ بن گیا اب ہم ایک اور بنائیں گے آپ نے بہت دھیان سے اس کو دیکھ کے بنانا ہے تو آپ بھی فوراں بنا سکیں گے کوئی مشکل کام یہ نہیں ہے لیں جی تقریباً ایک بہنگر میں تین پاکٹ سرام سے بن جاتے ہیں دیکھیں ہم نے سب اپنے جو بہنگر نے وہ ان کی پاکٹس بنا لیے ہیں اب ہم اس کی کریں گے سٹفنگ سٹفنگ کے لیے ہمیں کیا چاہیے چکن کا کیمہ اس میں ہم ڈالیں گے نمک نمک آپ اپنے ہی ساتھ سے ڈالیں کالی میٹس ون ٹی سپون کیمہ میں صرف یہ دو چیزیں جانی ہیں نمک اور کالی میٹس اور پھر اس کو ہم نے اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے کیمہ کو اب اس کیمہ کی ہم نے بینگر میں سٹفنگ کرنی ہے جیسا کہ آپ ابھی دیکھیں گے دیکھیں اس طریقے سے ہم نے ان پاکٹس میں سٹف کرنا ہے کیمہ اچھے طریقے سے اندر تک آپ نے کیمہ ڈالنا ہے تاکہ وہ باہر اگر رہے گا زیادہ تو وہ پھر جب فرائے کریں گے ہم بینگر تو وہ کیمہ نکل نہ جائے یہ دیکھیں اب آپ جیسے کی دیکھ سکتے ہیں ہم نے جو بینگر کی سٹفنگ ہے وہ اچھے طریقے سے کیمہ کی کر لی یہ ہمارے سارے کمپلیٹ ہو گئے اب ہم نے ان بینگر کو فرائے کر لینا ہے سب کو جب تک کہ یہ گولڈن براؤن نہ ہو جائیں اور لو فلیم پہ آپ نے فرائے کرنا ہے تاکہ جو بینگر کا پانی ہوتا ہے وہ اور جو کیمہ وہ اچھے طریقے سے پک جائے اس طریقے سے آپ نے یہ فرائے کر لینا ہے سائیڈ چینج کر لینا ہے تاکہ دونوں سائیڈ سے اچھے طریقے سے پکنا چاہیے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے بینگر اچھے طریقے سے فرائے ہو گئے دیکھیں آپ کہ کیمہ ہمارا اچھا سا گولڈن براؤن ہو گیا ہے اتنی دیر میں بینگر کا جو پانی ہے وہ بھی بلکل ڈرائے ہو گیا لیں جی ہمارے بینگر تو سارے فرائے ہو چکے ہیں اس طریقے سے ہم نے اپنے پلیٹر میں ان کو ارینج کر لیا اب ہم اس کی سوس تیار کریں گے جو کہ بہت مزے کی بنتی ہے سب سے پہلے ہمیں ایک پین میں لیں گے آئل ٹو ٹیبل سپون اب اس میں ہم نے ڈال دینا ہے چوبڈ لسن ون ٹیبل سپون اس میں ادرک نہیں جائے گا صرف لسن جائے گا ساتھ اس میں جائے گا چوبڈ ایک پیاس اب ان دونوں چیزوں کو ہم نے صرف ایک منٹ کے لیے سوٹے کر لینا ہے بہت کام مطلب اس کو زیادہ ہم نے پکانا نہیں ہے اب جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک منٹ ہو گیا اب اس میں ڈالیں گے چیلی گارلک سوس ہاف کپ چیلی گارلک سوس آپ کسی بھی اچھے برینڈ کا لے سکتے ہیں اس کو ہم نے اچھے سے مکس کر لیا اب اس میں ڈالیں گے سرکا وینگر 2 ٹیبل سپون شوگر 2 ٹیبل سپون چکن پاوڈر 1 ٹیبل سپون اچھے طریقے سے ان سب چیزوں کو ہم مکس کر لیں گے اس سٹیج پہ ہم اس میں پانی ڈال دیں گے ہاف کپ اب ہم اسے اچھے سے مکس کریں گے سب چیزوں کو دیکھیں اب یہ سوس ہماری گاڑی ہونا شروع ہو گئی ہے تیار ہے بلکل اب ہم اس کو اپنے جو ہم نے بینگن فرائے کیے تھے نا ان کے اوپر سب پر ڈالیں گے یہ بہت ہی مزے کے بینگن بنتے ہیں بہت مزے کے ہیں یہ آپ نے اس ریسپی کو ضرور ضرور ٹرائے کر کے ہمیں اپنا فیڈبیک ضرور دینا ہے کمنٹس میں ہمیں ضرور بتانا ہے آپ کو ہماری یہ ریسپی کیسی لگی ہے بہت یونیک اور بہت مزے کی ریسپی ہے یہ لیں جی ہمارے سب سٹاپڈ ایکڈانٹس ریڈی ہیں امید کرتے ہیں آپ کو ریسپی ہماری بہت پسند آئی ہوگی ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اسے شیئر کریں زیادہ سے زیادہ اور اس ریسپی کو آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے آپ کو یہ کہیں اور ریسپی نہیں ملے گی ملتے ہیں نیکس ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ